السلام علیکم اگر آپ پانچ وقت کے نمازی ہیں دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں رزق حلال کماتے ہیں صدقہ خیرات آپ کے مشاغل میں شامل ہے غریبوں متحاجوں کی آپ امداد کرتے رہتے ہیں تو یہ نقش آپ کے غیبی دروازے رزق دروازے تمام مشکلات کے حل کا راستہ اسی نقش سے انشاءاللہ ہو کر نکلے گا خلوصی نیت کے ساتھ اول آخر دروشیف کے ساتھ ہر نماز کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے لا مقصودو اللہ لا موجودو اللہ لا مطلوبو اللہ اس کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد آپ نے ضرور پڑھنی ہے پھر اس نقش کو آپ نے لکھ کر یا فوٹوکاپی کروالیں پلاسٹک کور میں لپیٹ کر اپنے بٹوے یا اپنے پاکٹ میں جا مناسب سمجھیں اس کو رکھ لیں ساتھ اللہ کا ذکر کریں نماز پڑھیں انشاءاللہ عزو جل آپ کی انشاءاللہ انشاءاللہ تمام تمام مشکلات کا حل بھی نکلے گا تمام مسئلے بھی حل ہوں گے رزق کی بھی غیب سے بارش ہوگی اور اب اللہ کے قریب بھی انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے نیت خلوص محبت یہ شرطیں ہیں یہ شرائطیں ان پر نمبر کریں اگر آپ بینی ماضی ہیں صدقہ خیرات آپ کے مشاغل میں دینا شامل نہیں ہے آپ دنیا کی نگینوں میں مست ہیں تو کائنڈلی پہلے اپنی صلاح کر لیں پہلے نمازی بن جائیں کسی چیز کو شروع کرنے سے پہلے کسی راستے میں نکلنے سے پہلے آپ کو کوئی شرائط پر عمل کرنا ہوتا ہے تو پانچ وقت کے نماز کا پڑھنا اس عمل میں اس نقش میں اس وصیفے میں بیسک بنیادی شرط ہے تو آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا تعلق کہاں جڑتا ہے آپ کس طرف پرواز کرتے ہیں آپ روحانیات میں کس طرف نکل جاتے ہیں میرے باتوں پر ضرور عمل کیجئے گا میں بھی انشاءاللہ ہر وقت کوشش یہ کرتا ہوں اپنی صلاح کرتا رہوں آپ بھی کوشش کریں اپنی صلاح کرنے کی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی نماز پڑھیں اللہ کی عبادت میں ٹائم نکالیں صدقہ دیں خیرات دیں غریبوں کی مدد کریں رزق حلال کمائیں اور ہر برائیوں سے بچیں نیکی کی دعوت دیں خود بھی برائی سے رکیں اور لوگوں کو بھی دعوت کناہ سے پریس کی تلقین کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر بھی ہے اور حامی اور ناصر ہوگا انشاءاللہ نیکی پھلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چیلنڈ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں